السلام علیکم اچھا ذرا کائنڈی گائیڈ کر دیجئے گا کہ رات کے ٹائم جو ہے نا ریبٹس کو جہاں پہ رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ روشنی ضروری ہے یا اگر اگر بند بھی کر دیں اندھیرہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ذرا گائیڈ کر دیجئے شکریہ جی محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرگوش کو ایسے تخلیق فرمایا ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں جو ڈالی ہیں دیکھنے والے آنکھیں یہ رات کے اندھیرے میں ایسے دیکھتے ہیں جیسے انسان دوب کی سورج کی روشنی میں دیکھتے ہیں بلکہ سورج کی روشنی میں بھی ہمارے آنکھوں کے اوپر کوئی لینگ سٹوائیں آ سکتی ہیں کوئی چیز دھوندلی نظر آ سکتی ہے لیکن خرگوش کو وہ بھی مسئلہ نہیں آتا رات کو جیسے بلی ہو گیا چوہ ہو گیا جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین میں سراخ بناتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نائٹ ویزن دی ہیں اور کچھ ایسے اور بھی جانور ہیں جو ان چیزوں کا شکار کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں اپنی خوراک دوننے کے لئے جنگلوں میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نائٹ ویزن دی ہیں جیسے بلی بلی بھی رات کے اندھیرے میں ایسی دیکھتے ہیں ہم نے خود ایک تجربہ کیا تھا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ہمارا ایک بہت بڑا لمبا تیخانہ تھا ابھی تو ہم نے اس سے بھی بڑا کر دیا وہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا ایک خرگوش کو دو دور دوسرے کونے میں چھوڑا ہے اور گھاس سبس چارہ دوسرے کونے میں چھوڑا ہے اور خرگوش کو چھوڑ دیا اور بلکل اندھیرہ تو اتنا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لگاؤنا تو وہ بھی نظر نہیں آتا تھا سوائے شمسی توانہ کے لیٹ کو ایک بیٹری ہم نے رکھی ہوئی ہے شمسی کی پلیٹ سے بیٹری چارج ہوتی ہے تو وہ ہم نے لائیڈ بند کی خرگوش کو خوراک کا پتہ نہیں تھا اور وہ اتنا بھوکا تھا کہ فوراں رات کے اندھیرے میں وہاں پہ پہ پہنچا اور ہواکانہ شروع کر دیا اس کے بعد ہم اس کے قریب جو جاتے تھے تو وہ خرگوش ڈرتا بھی تھا تو وہ اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا اس کو ہم نظر آتے تھے تو خرگوش کو رات میں ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ ہمیں سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے بلکہ اس سے بھی ان کو بہتر نظر آتا ہے